بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سٹوانٹس اسلام علیکم آج ہم ایک پریکٹیکل پر فارم کریں گے جس کا ٹاپک ہے ایکسٹیکشن آف لیکوٹ فرم اگیون سولیڈ مٹیریل ویڈ دی ہیلپ آف اسولونٹ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کسی بھی سولونٹ کو استعمال کرتے ہوئے کسی سولیڈ مٹیریل میں سے ہم کسی لیکوٹ کمپرنٹ کو کیسے اعلیدہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ اس پریکٹیکل کا مقصد اس میں یہ سیکھنا ہے کہ ایکسٹیکشن کا جو پراسس ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جو ایکسٹیکشن جیونٹ اویلیبل ہے اس کے مین کمپرنٹس کون کون سے ہیں اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے جو میں ہمارے پاس اپریٹرز موجود ہے جس کو ہم سوکسلیٹ اپریٹرز کہتے ہیں اس کے اندر ہم کیا ورکنگ پرسیجر جانا اڈاوٹ کرتے ہیں ورکنگ مہتبڈالوجی کیا ہوتی ہے اس کا ورک پرسیجر کیا ہوتا ہے کیسے گان کرتا ہے ایکسٹیکشن کا جو اپریشن اس کو کیری آؤٹ کرنے لگے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے اس کے اپلیکیشن کون کون سے ہوتے ہیں اس کے اپریٹنگ پیرامیٹرز کون کون سے ہیں اور یہاں پہ جو آپ ایکسٹیکشن کے اپریشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو سرونٹ استعمال کرتے ہیں وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں نیکن جلیں گے تو یہاں پہ ہم سب سے پہلے اس کی اسٹی دیکھیں گے تیوری اور اسٹی کہ یہ بسیکلی کس نے اجاد کیا تھا تو یہ ایک جرمن ایگرو کیمیسٹ ہے فانز وان سوکسلیٹ جنون 1879 اپریٹرز کو ڈیویلپ کیا تھا جن کا جو مین مقصد تھا وہ پروٹینز اینڈ شوگرز جو کہ ملک میں موجود ہوتی ہیں ان کے ایکسٹیکشن اور اس کے بعد لپیڈز کے ایکسٹیکشن جانا یہ اس کا مین مقصد تھا اس اپریٹرز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو آگے ہم چلیں گے نیکسٹ تو اس میں دیکھیں گے اس کی جو مین کمپنٹس ہیں وہ پون پون سے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے ایک بائلنگ فلاسپ ہوتی ہے آپ کے پاس اس کے بعد ایک سوکسلیٹ ایکسٹیکٹر ہوتا ہے ایک کالوم ہوتا ہے ایکسٹیکشن کالوم ہوتا ہے اس کے بعد ایک ہیٹنگ مینٹل ہوتا ہے اس کے بعد ایک کنینسر ہوتا ہے اس کے بعد ایک سائپن آرم ہوتا ہے اور ایک ڈسٹلیشن آرم ہوتا ہے یہ مین کچھ کمپنٹس ہیں جو کہ جو سوکسلیٹ اپریٹرز ہیں اس کے ساتھ ہٹیشٹ ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹیکشن کے پروسس کو کری آٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے کہ ہم سولونٹس کون کون سے استعمال ہوتے ہیں اس پروسس میں کہہ دا تو یہاں پہ ہمارے پاس دو سولونٹ استعمال ہوتے ہیں جس کو ایک ہم ہیکزین کہتے ہیں اور دوسرا جانا ہوتا ہے تو یہ دو طرح کے سولونٹس ہیں جو ہم استعمال کر کے جو ایکسٹیکشن کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا ورکنگ پروسیجر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک ہیٹنگ منٹل ہے اس ہیٹنگ منٹل کے اندر ہم ایک جو بائلنگ فلاسک ہے اس کو رکھتے ہیں اس بائلنگ فلاس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں اٹیج کرتے ہیں جو ایکسٹیکشن جو یونٹ ہے وہاں اٹیج کرتے ہیں اسی ایکسٹیکشن یونٹ کے ساتھ دو آرمز لگی ہوتی ہیں ایک یہ رائٹ سائیڈ پہ یہ ایک آرم لگی ہے جس کو ہم سائیفن آرم کہتے ہیں اور ایک دوسری آرم ہے جس کو ہم ڈسٹلیشن آرم کہتے ہیں اور اسی کی ٹاپ پہ ہم چونکہ یہ ساری کوئک فٹ اسمبلی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں کنڈینسر جانبو لگا دیتے ہیں کنڈینسر کے ساتھ ہم کولنگ جو وارٹر ہے اس کی ان آؤٹ کے لیے دو کنیکشن لگا دیتے ہیں اب سب سے پہلے جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے فیل کرتے ہیں جو سولونٹ ہوتا ہے اس کو ہم جو بائلنگ فلاسک یا ڈسٹلیشن فلاسک ہوتی اس کے اندر فیل کرتے ہیں ہیٹنگ میٹل کو ہم سوچ آن کر دیتے ہیں کنڈینسر میں جاتا ہے کنڈینسر کے اندر وہ جو سولونٹ ہے چونکہ ویپرائز فارم میں جاتا ہے تو وہاں پہ یہ جا کے کنڈینس ہوتا ہے دوبارہ لیکوی فائیڈ فارم میں آ جاتا ہے اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لیکویڈ فائیڈ فارم میں جو سولونٹ ہے وہ کولیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایکسٹریکشن یونٹ کے اندر کولیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جہاں پہ ہم نے تھمبل رکھا ہوتا ہے تمبل سے مراد یہ ہے کہ ہم نے وہ material فائن پارٹیکلز میں convert کر کے یا grind کر کے اس کا ایک تمبل بنا کر اس کے اندر رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر drop by drop یہ فل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو جب ایک خاص حد تک اس extraction کے اندر یہ جو solvent ہے یہ فل up ہو جاتا ہے تو یہ ان پارٹیکلز میں سے جو solid پارٹیکلز ہیں ان میں سے یہ ان میں absorb ہو کے تو جو پارٹیکلز liquid constituent ہوتا ہے یا جو component ہوتا ہے اس کو یہ کیا کر لیتا ہے extract کر لیتا ہے اور یہ جو mixture ہوتا ہے extract mixture ہوتا ہے وہ اسی جو extraction جو column ہے اس کے اندر collect ہونا شروع ہو جاتا ہے جب یہ خاص ایک level تک اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ through siphon arm یہ automatically کیا ہوتا ہے drop ہو جاتا ہے کس میں جو آپ کے پاس distillation flask یا جو boiling flask ہے اس کے اندر یہ collect ہو جاتا ہے اکٹھا ہو جاتا ہے تو یہ سیم اسی طرح یہ process چلتا رہتا ہے continuous process ہوتا ہے جو ہی یہ جو vapors ہیں دوبارہ solvent جو باقی اس کے اندر رہ جاتا ہے وہ evaporate ہوتا ہے distillation کا arm کے through condenser میں جاتا ہے condenser سے دوبارہ liquify ہونے کے بعد جو extraction arm ہے اس کے اندر collect ہوتا ہے اس کے اندر collect ہونے کے بعد دوبارہ وہاں پہ جو solid material پڑھا ہوتا ہے اس میں سے liquid کو absorb کرتا ہے liquid کو absorb کرنے کے بعد سائیفن آٹھ کو دوبارہ collect ہو جاتا ہے distillation flask کے اندر یا boiling flask کے اندر تو یہ ایک repetitive process ہوتا ہے جو کہ continuously چلتا رہتا ہے until and unless اس وقت تک ہم اس process کو continue رکھتے ہیں جب تک کہ extraction کے جو process ہے وہ complete نہیں ہو جاتا ہے یعنی کہ جو آپ نے solid material thimble میں رکھا تھا اس میں سے مکمل طور پہ جو liquid material ہے یا جو liquid component ہے وہ مکمل طور پہ extract نہیں ہو جاتا اور عام طور پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ جو solvent ہے اس کو solvent اور ساتھ میں جو آپ کے پاس liquid constituent یا component آتا ہے تو یہ ایک miscilla بن جاتا ہے ایک مکسر ہوتا ہے دونوں دو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے جن کی جو boiling points ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بائلنگ فلاسک ہے اس کو ہم یہاں سے اسمبلی کو جب یہ آپریشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو یہاں سے ہٹا لیتے ہیں اس بائلنگ فلاسک میں سے liquid ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو اسمبلی کو سوچ آپ کرنے کے بعد ہم کسی اور برطن میں یا کسی اور بکر بیرہ میں اس کو کلیٹ کر لیتے ہیں ہم دوبارہ اس کو ہیٹ دیتے ہیں ہیٹ دینے کے بعد جب یہ جو liquid یعنی جو solvent ہے solvent evaporate ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس remaining جو کسی ٹوانٹ جو آپ نے اس سولیڈ مٹیریل سے آسل کیا ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے تو چونکہ دونوں کے بائلنگ پائنٹ میں ڈیفرنس ہوتا ہے اس وجہ ہم ان کو تو اپریشن جانا آسانی سے الگ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل طریقہ ہوتا ہے جو آپ سوکسلیٹ جو آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں ایکس لیکشن کا جو پاس سو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اگر دوبارہ پروسس شروع کرنا ہے تو سیم پروس ریپیٹ کرتے تھمبل بناتے تھمبل کو ایکس لیکشن آر میں رکھتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہیٹنگ مینڈل ہے اس کو سوئی چاند کرتے ہیں بائلنگ فلاس کے اندر جو سولونٹ ہے فریش سولونٹ اس کو آپ فیل کرتے ہیں فریش سولونٹ جو دسٹلیشن آر میں جاتا ہے کنڈینسر سے کنڈینسر ہونے کے بعد دوبارہ جو ایکسٹیکٹر ہے مین کولم ہے اس کا وہاں پہ جو تھمبل ہے اس کے اوپر کولیکٹ ہوتا ہے اور وہاں سے مٹیل کو ایکسٹیکٹ کرنے کے بعد جو اس کا لیول ہے وہ ٹائم ٹائم انکریز ہوتا جاتا ہے جب یہ سائیفن آرم کے لیول کے برابر آجاتا سائیفن کے اندر سے یہ دوبارہ ڈرین ہو جاتا ہے جس میں جو بائلنگ فلاس کے اندر سو یہ جو پروسس ہے اس کو ریپیٹیٹیو لی آپ کنٹینو رکھتے ہیں اس وقت تک جب تک جو ایکسٹیکشن کا پروسس ہے وہ کمپیٹ نہیں ہو جاتا تو یہ اس کا مین جو ورکنگ پروسیجر ہے سوکس لیٹ اپریٹرز کا اس کے بعد ہم نیکس جی کریں موسیقی